پاکستان میں گاریاں بیچنے والی کمپنیاں موت بیچ رہی ہیں اور ہمارے حکمران سکون کی نیند سو رہے ہیں آخر یہ بے حسیٰ کب تک رہے گی؟ مدشتہ روز بھی ایک افسوس ناٹ ٹریفک حادثے میں پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر کمر زمان کائرہ کا بیٹا اور ان کے ساتھی جاں بھاگ ہوئے جبکہ دیکھرا دوست شدید زخمی اور ہسپتال میں زیرے علاج ہے جہاں حادثے سے کمر زمان کائرہ اور ان کے خاندان کو شدید دھچکہ پہنچا ہے وہیں یہ حادثہ بہت سے سوالات بھی لے کر آتا ہے سوال یہ ہے کہ گاڑی کے ائر بیک اگر کھل جاتے تو شاید ان کی زندگی بچ جاتی آخری تویٹا کمپنیاں پاکستان میں اتنی ناکست گاڑیاں کیوں تیار کرتی ہیں اور ان گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کے وقت ائر بیک کیوں نہیں کھلتے کیونکہ شاید یہ کمپنی جانتی ہے کہ یہاں نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی کٹہرے میں کھڑا کرنے والا یقینی طور پر انہیں کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ دے رکھا ہوگا جس کی وجہ سے معاملات تیپ آگئے ہوں گے ان گاڑیوں کی قیمت یوں تو بیس پچیس تیس لاکھ سے بھی تجاوز ہوتی ہے لیکن یہ کتنی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہیں یہ ہم نے ماضی کے کچھ حادثات میں بھی دیکھ رکھا ہے جبکہ دوسری طرف خودانہ خاصتہ کسی یورپی ممالک یا کسی ایسے ملک میں یہ حادثہ ہوا ہوتا اور گاڑی کے ائر بیگ نہ کھولتے تو وہاں کے اس کمپنی کے خلاف کریمینل نیگلی گینس کا پرچہ کٹوا دیا جاتا اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کروائی جاتی لیکن افسوس کے اب تک یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا ہم نہ صرف یہ امید کرتے ہیں بلکہ وزیر آدھ پاکستان سے یہ مزارش اور انتجاب ہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجود تویٹا کمپنی کے خلاف کریمینل نیگلی گینس کا پرچہ دائر کیا جائے اور اس حادثے کی مکمل تحقیقات کروائی جائے نہ صرف یہ بلکہ مالی میں ہوئے کئی حادثات کی بھی تحقیقات کروائی جائیں جن میں یہ دیکھا جائے یا آخر یہاں ایکسیڈنٹ کے وقت ائر بیگ کیوں نہیں کھولتے کیا ہماری جانے اتنی ہی سستی ہیں کیا ہمارے بچوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کیا پاکستانی قوم اتنی بیاروں مددگار اور لاواریس ہے کہ ان کے ساتھ جو چاہے جیسا چاہے سنوک کر دے کیا ہمارے بچوں کی زندگی اتنی ہی عرضہ ہے کیا ہمارا خون پانی سے بھی عرضہ ہے کیا بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر یہ بزنس من ہماری زندگیوں کے سو دائے کرتے رہیں گے کیا پاکستانی قوم کا مستقبل ان سرمایہ داروں کے ہاتھوں گر بھی رکھا جاتا رہے گا آخر ہمارے غریب عوام ان ساتھ کے لیے یوں ہی کب تک سسکتے بلکتے اور تڑپتے رہیں گے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جاپان میں گاڑیاں نسبتاً سستی بھی ہیں اور ان کا میار بھی بہترین ہے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان گاڑیوں کی امپورٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور جب ان گاڑیوں کی امپورٹ پر پابندی نہیں بھی تھی تب بھی یہ گاڑیاں ایک غریب آدمی کی دسترستے بار تھی وزیر آزم صاحب آپ کی پوری زندگی کی سیاست غریبوں کے لیے تھی آپ ایسا کہا کرتے تھے خدا کے لیے ان غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے پاکستانی عوام بہت غریب ہے بہت بے بس ہے اور بہت پسی ہوئی ہے خدارہ ان مافیا سے نمٹیے اور جلد در جلد ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیجئے تاکہ مزید ایسے حادثات سے بچا جا سکے